اسلام علیکم ناظرین نالج فانڈیشن میں خوش آمدید ناظرین یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملازگریت کا مقام ہے یہاں انہی پہاروں کے آس پاس آج سے تقریباً ساڑھے نو سو سال پہلے تاریخ کا بہت حیران کن مارکہ ہوا تھا جس میں شہنشاہ روم، ڈومانوس کی قیادت میں روم، برطانیہ، روس اور کئی دوسرے ممالک سے تقریباً تین لاکھ سے زیادہ کا لشکر نئی بننے والی سلڑکیہ سلطنت کے مکمل خاتمے کے لیے آیا تھا ان کے مدے مقابل نوجوان سلطان کی قیادت میں صرف پندرہ ہزار کا لشکر تھا اس نوجوان سلطان نے کم سپا کے باوجود ایسی دھلیری سے مقابلہ کیا کہ تین لاکھ کے بھرے لشکر کو شکست دے دی اور ساری دنیا میں اپنی اور اسلام کی داکھ بٹھا دی یہ نوجوان سلطان، سلطان طگرل ویک کا وطیجہ جسے دنیا آج اللہ پرسلان کے نام سے جانتی ہے بہت ہے ناظرین سلجوکیا امپائٹ کی دوسری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اسی عظیم سلطان کی داستان سنانے جا رہے ہیں آپ سے گزاری شیک کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ناظرین اللہ پرسلان کی پدائش سلجوکیا سلطنت کے پہلے فرما روا سلطان طگرل بیک کے بڑے بھائی چاگری بیک کے ہاں ہوئی تھے دس سو تریسٹ میں جب سلطان طگرل بیک کی وفاد ہوئی تو اللہ پرسلان نے سلطان طگرل بیک کا تخت سنبھال لیا اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جگرے ہوئے لیکن اللہ پرسلان نے ان تنازیات پر باروقت کابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا اللہ پرسلان اپنے مرہوم چچا طگرل بیک کی طرح ایک نہایت مدبر تجربہ کار لیڈر اور جورت مند شخصیت کا مالک مخلص قائب تھا اس نے اپنی ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پلیسی اختیار کی اس نے یہ پلیسی اختیار کی کہ جو علاقے سلجوکی سلطنت کے زیرے نگی تھے پہلے ان کا استحقامے کی نہیں بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی اللہ پرسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور طراز کے حالات کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورت حال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تک میل تک پہنچانے کے لیے پلائننگ شروع کرنے ان کے سامنے بس ایک ہی حدف تھا سلجوکی سلطنت کے پروس میں واقعہ مسیح علاقوں کو فتح کرنا مصر میں فاطمی خاندان کی حکومت کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفہ اور سلجوکی اقتدار کے جنڈے کے نیچے متحد کرنا علاپرسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جوجیا کی طرف روانہ ہوا یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے علاپرسلان آگے بڑا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی حلب میں اس وقت مرداسی حاکم تھے اس سلطنت کی بنیاد دس سو تئیس میں سالہ بن مرداس نے رکھی تھی یہ اکشیہ سلطنت تھی علاپرسلان نے مرداسی سلطنت کی حکومت کو ختم کیا اور لوگوں کو عباسی خلفہ کے احکام کیا پابند بنایا اس کے بعد علاپرسلان نے ایک ترکی نصاد قائد اتنسیس بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بیجا خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیعت المقدس چھین لیے لیکن اس کلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی اس طرح سلجوکی بیعت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوکی کے مرکز کے قریب ہو گئے چار سو چھبیس ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن حاشم کا قاسد سلطان اللہ پرسلان کے دربار میں پہنچا قاسد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان اللہ پرسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پبندی کرے گا قاسد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آندہ ہی آلال خیر العمل کے الفاظ ازان میں نہیں دہرائے جائیں گے سلطان نے شریف مکہ کے قاسد کی بڑی عزت افضائی کی تیس ہزار دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بیجا کہ اگر گورنر مدینہ بھی ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں تیس ہزار دینار پیش کیے جائیں گے علب ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس کو آتیش زیرپا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جونگ تھی رومی اور سلجوکیوں کے درمیان کئی خون ریس مارکے ہوئے جن میں سب سے اہم مارکہ ملاز کرد کا مارکہ ہے جو کہ اگست دس سو ستر کو رومہ ہوا تھا اس مارکے میں روم کا بادشاہ رومانوس پہار کی معنی لشکر لے کر روانہ ہوا ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں اس لشکر میں پینتیس بطریق بھی شامل تھے اور ہر بطریق کے ساتھ دو دو لاکھ گرسوار تھے پینتیس ہزار فرنگی اور پندرہ ہزار دوسرے جنگ کیوں جو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ نقب لگانے والے، ایک لاکھ خدائی کرنے والے، ایک ہزار روزی جاری کرنے والے چار سو بیل گاریوں جن پر فرنگیوں کی وردیاں، اصلاف، گوروں کی زینے، منجنکیں کی لاشکن آلات لدے ہوئے تھے ان منجنکوں میں ایک منجنک ایسی بھی تھی جس کو ایک ہزار دو سو آدمی چلاتے تھے ڈومانوس یہ سب لاولشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑا تھا اس کو اپنی طاقت پر اتنا غمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جگیر میں دینے کا علام کر دیا حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بار کی حملہ کر کے شام کے علاقے بھی مسلمانوں سے واقع لے لیں گے رومی فوج کی کسرت کو دیکھ کر اللہ پرسلان کچھ پریشان ہوا لیکن ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پار رہے ہوں گے اور مجاہدین کے لئے دعائیں مانگ رہے ہوں این اس وقت دشمن پر حملہ کرتے اللہ کریم مسلمانوں کی دعا کے تو فعل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو اللہ پرسلان اپنے گورے سے اترا زمین پر سار رکھ کر اور اپنی پشانی کو خاک علود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لئے ملتجی ہوا اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سار جگا دیئے مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے رومی بادشاہ اور سپاہ سلار فوج ڈمانوس گرفتار ہوا اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا جب شاہر روم کو سلطان اللہ پرسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے تین کورے مارے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا سا سلوک کرتا ڈمانوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا اللہ پرسلان نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے ڈمانوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میرے تشہیر کرے گا یا ماف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا اللہ پرسلان نے کہا میرا ایڈادہ یہ ہے کہ تجھ کو ماف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں لہذا سلطان نے اس سے پندرہ لاکھ شرفیاں فدیہ لے کر اسے ازاد کر دیا جب ڈمانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا زمین بوس ہوا تعظیم باجال آیا سلطان نے ازراحِ انائت دس ہزار دینار فدیہ سے چھوڑ دیا تاکہ وہ ان سے زادے راہ خرید سکے خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو ازاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کر سکے ان تمام واضشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچے اس محافظ دستہ کے پاس ایک جنڈا تھا جس پر کلمہ طائبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا علیہ پرسلان ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ ڈومانوس کے تین لاکھ سپاہیوں پر مشتمل برہت برے لشکر کو شکست فاج سے دوچنار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعہ نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ایشیا کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور دنیاتے خیال کیا جاتے تھے سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بیزندینی حکومت کو ان کے علاقوں میں دل کے چلیج کمزور کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہوا ناظرین اگر ہم سلطان اللہ برسلان کے اخلاقوں کردار کی طرف نظر درہان آئیں تو آپ بہت برے خدا ترس اور گریب پرورت تھے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجال آتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرد میں خورا سائین کے ایک فقرا سے ہوا آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں حضر جا کی کہ یا اللہ ان گریبوں کو اپنے فضل سے گنے گھر دے آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے رمضان اور مبارک میں پندرہ ہزار اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا ملک کے طول و عرض کے فقرا مساکین کے نام ایک ریجسٹر میں درج کا رکھے تھے جنہیں محکول و وظائف دیا جاتے تھے اور ان کے جمعہ خراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی رایہ خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا اور سلانہ خراج یک بارگی لینے کے بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے دو مرد والی آجاتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے خراج ادا کر سکیں اسلام کے اس عظیم سپاہ سلار کا ایک باگی کے ہاتھوں شہادت ہوئے اس باگی کا نام یوسف خوارجنی تھا آپ کا سن و سال دس ربیل اول چار سو پینسٹھ ہجری با مطابق دس سو بہتر ہے آپ مرد کے شہر نے اپنے باپ کے پہلو میں دفل ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشیل چھوڑا ناظرین سلجوکیہ سلطنت کو وسط دینے والے ملک شاہ کون تھے اور تین سو سال تک آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والی سلجوکیہ سلطنت کس طرح زوال پذیر ہو کر منگولوں کے ہاتھوں مکمل ختم ہو گئی یہ سب ہم آپ کو سلجوکیہ سلطنت کی تیسری اور آخری اپیسوڈ میں دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہی شکریہ